میں تیری یاد میں تڑبوں مجھے حق ہے سورکمل کی آٹوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور سورکمل کو پکڑ کر بہت مارتے ہیں اور پھر یہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ سورکمل کی الداس کام لوگ کیا کریں گی کہاں اس کو ٹھکانے لگایا جائے اور اتنے میں ہی سورکمل وہاں سے اٹھ کر بھاگ جاتا ہے سومی اور پریتی بھی اسی جنگل کی طرف آ رہے تھے ایسے ہی گھومنے کے لیے بیچارہ سورکمل پریتی کے سامنے آ بھی جاتا ہے لیکن پریتی اسے دیکھ نہیں پاتی ہے پریتی کو وہ بھلا پائے اس سے پہلے ہی کچھی بھائیا اس کو دبوجھ لیتے ہیں اور اسے چاکو سے بہت بری طریقے سے مار دیتے ہیں اور ادھر پریتی کا بھی من گھپر آنے لگتا ہے اور پھر سورکمل کو کھائی کے نیچے فیک دیا جاتا ہے اور سورکمل کو اتنی بری طریقے سے مارا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ سورکمل اب جندہ ہو کر واپس آئے گا تو اس لیے مجھے ایسا لگ رہا ہے کی سلکی اینڈنگ جو ہے وہ کافی سیڈ ہونے والی ہے